موسیقی آخر سنالی فگاٹ کی موت کا سچ کیا ہے آخر کیسے گوہ میں سنالی کی موت ہوئی جسے کل تک ہارٹ اٹیک مانا جا رہا تھا وہاں ہتیا کی ساجش کا کھلا سا ہوا ہے آروپی گرفتار ہوئے ہیں آروپیوں کا قبول ناماز سامنے آیا اور اب ہتیا سے جڑے کئی سراغ پوری ساجش کی پرتے کھول رہے ہیں جہاں جانچ میں پتا چلا ہے کہ بہت سے پہلے سنالی فگاٹ کو جبرن ڈرکس دیا گیا اور ایک ویڈیو سے جاہر ہوتا ہے کہ اس کو ایک سبسٹانس فورس فلی وکٹیم کو ون آف دے ایکیوز پلا رہا ہے پولیس کے ہاتھ پارٹی کا سی سی ٹی وی فٹیج لگا ہے جو گوہ کے کلپ کا ہے سی سی ٹی وی فٹیج میں سنالی بے سود نظر آ رہی ہیں جہاں دونوں آروپی سدھیر سانگوان اور سکھویندر سنالی کو سنبھالتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی فٹیج کرلیس کلپ سے لیے گئے ان کے آدھار پر دیکھا گیا کہ ایلیز سدھیر سانگوان اور اس کا ایسوسیٹ سکھویندر سنگھ ڈیسیسٹ کے ساتھ میں کلپ میں پارٹییں کر رہے ہیں سبح کے قریب ساڑھے چار بجے سونالی اس حالت میں کلپ میں موجود تھی اسی دن سبح سونالی کی موت کی خبر سامنے آئی تھی آروپی سونالی کو ٹوائلٹ کی اور لے جاتے ہیں جہاں قریب دو گھنٹے تک رہتے ہیں تو ملجم وکٹیم کو باتھروم ٹوائلٹ کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر وہاں قریب دو گھنٹے وہ رہتے ہیں ٹوائلٹ میں جس کا ایکسپینیشن ابھی تک ایکیوز نے نہیں دیا ہے اب چونکہ کسٹوڈیل انٹروجیشن کیا جائے گا اس سے وہ کیا چیز پلایا ہے کہاں پر اس نے پھینکا ہے یہ سب بات کی باتیں ہیں پارٹی کے دوران ہی سودھیر سانگوان بوتل میں سونالی کو کچھ ملا کر پلاتے ہیں جس میں کیمیکل ہونے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اب وہ کون سی ڈرکس ہے یہ جانچ میں پتا چلے گا لیکن اتنا صاف ہے کہ سونالی کی موت نیچرل ڈیتھ نہیں تھی پوچھتا اچ میں آروپیوں نے سونالی کو جورن ڈرکس دینے کی بات قبول کر لیے سودھیر سانگوان نے پولیس کے سامنے کنفیس کیا کہ انہوں نے انٹینشنلی ایکیوز کو لیکوڈ میں کوئی اوپنکسیس کیمیکل ملا کر کے پلایا جس کے بعد وکٹیم اپنے سیلف میں نہیں رہ پائی پھر اس کو سنبھالا جاتا ہے اور دوسرے شوٹ میں بھی دیا ہے دیکھا کہ اس کو لیکوڈ میں کچھ پلایا جا رہا ہے سونالی کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے ایف آئی آر درج کیے جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی جانچ پڑتال شروع کی گئی لوگوں کے بیان لیے گئے اور پھر پولیس کے ہاتھ چھوکانے والا سی سی ٹی پی فوٹیج لگا جس نے موت کی تھیوری کو ہی بدل کر رکھ دیا ہم بار بار اسی چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ ہماری اف آئی آر درج کی جائے اور ہماری ریٹن کمپلینٹ میں یہ ہی تھا کہ ان کو کچھ کھلا پلا کے یا جیسے بھی ان کا مردر کیا گیا ہے اب پولیس ساجش کی اور پرتے کھول رہی ہیں موت کے کنیکشن کو کھنگال رہی ہیں وہیں دونوں آروپیوں سے لگاتار پوچھتاچ کی جا رہی ہیں ہتیا کی وجہ بھی اس پوری جانچ کے ایک اہم کڑی ہے بی جے پی نیتا اور ٹک ٹاکر سونا لی کی موت کے سچ کی پرتے کھلتی جا رہی ہیں جس میں کچھ اور چہرے بے نکاب ہو سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی